اس موجودہ سینریو میں موجودہ حالات میں جو مودی کشمیر میں کر رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم بارہا انڈیا کو مودی کو مذاکرات کی پیشکش کر چکے لیکن موجودہ حالات میں جب وزیراعظم بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی آپشن نہیں ہے شام محمود قریشی صاحب نے مشروط پیشکش کی ہے آپ کرفیو ہٹا دیں وہاں پر جو بربریت ہے اس کو ختم کر دیں حریت رانوماؤں سے ملنے دیں تو مذاکرات کے بارے میں بات ہو سکتی ہے نہیں دیکھئے سنیں یہ آپ لوگ میڈیا نے اس کو سارا میرے خیال میں جو میں سمجھ رہا ہوں اب اس سیچویشن سے مس ریپرزنٹ کیا جا رہا ہے جو شام محمود قریشی نے کہا ہے وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری پالیسی ہوتی ہے جو ہمارے بنیادی بینچمارکس ہوتے ہیں وہ ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو یہ ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں یہ لیکن یہ بات ہوئی ہے نہیں نہیں یہ بات تو نو 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 یہ بات ہوئی ہے چلے جی بس اچھا ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے تو مذاکرات تو ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اس وقت میں بتا ہوں یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھا یہ جو باتیں ہیں نا میں سمجھتا ہوں فورن آفس میں اچھی طرح ان سب کو پتا ہے کہ ابھی بات چیت کا وقت نہیں ہے میں بتا دوں اس وقت جو وقت ہے وہ سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ کشمیلیوں کی حالتظار ہے اس کے لیے وہ اس حوالے سے شاموت قریشی نے بات کی ہے کہ آپ یہ ختم کریں تو پھر راستہ بنے گا جو بعد میں انگیجمنٹ کا ہے یہ مطلب لینا اور میڈیا لے اڑتا ہے چیزوں کو بالکل غلط سائٹ پہ اگر موڈی نے اس آفر کی بنا پر اس نے ڈائلوگ شروع کرنا تھا تو وہ اتنا بھرا قدم کبھی کر سکتا تھا جو اس نے کشمیر میں سیچویشن پیدا کیا یہ دیکھئے یہ غلط شاموت قریشی کے الفاظ اس کو غلط سائٹ پہ مطلب لے کے جائیے اور یہ اور بھی لوگوں نے غالباً اس قسم کا مطلب لیا ہے یہ بالکل ان کا مطلب نہیں ہے شاموت پریشی کم از کم میں جو سمجھتا ہوں آپ شاموت پریشی سے کلریفائی کروائیے دیکھیں بات یہ ہے جس شخص نے یہ الفاظ کہیں ہیں جس سے آپ یہ مطلب لے رہے ہیں کہ ہم نے آفر کی ہے تو بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ نے باتشیت کی میری سمجھ میں تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی آفر نہیں کی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں دونوں ملک اس رہداری کو زارہ اس پر کام بھی ہو رہا ہے نیویمبر میں کاج آرہے اس کو کھولنا بھی چاہتے ہیں لیکن گزشتہ ہفتے آپ کو بھی پتا ہوگا بی جی پی کے ایک رانوما نے کہا تھا اس رہداری کو نہ کھولا جائے یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ بی جی پی میں اب یہ ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے اس پر آ کر سکھ برادری کو تنگ کیا تو ایک اور جو ان کے خالستان تحریک ہے وہ زور پکڑے گی اور سکھ برادری اور ان کے خلاف ہو جائے گی اب آپ سمجھ دیں کہ یہ ریلائزیشن ہو رہی ہے بی جی پی میں دیکھیں بی جی پی کے کسی آدمی نے اگر بیان دیا ہے تو اس کو میں کوئی کسی حکومت کی پالیسی تو نہیں سمجھ سکتا یہ بھی اگین وہی بات آ جاتی ہے اب ہمارے ہاں بعض دفعہ شیخ رشید کوئی بیان دے رہتا ہے کیا وہ حکومت کی پالیسی بن جاتی ہے کتارپور کے سلسلے میں ہماری گورنمنٹ کی پوزیشن بڑی صاف ہے اور ہم نے یہ جیسچر جو ہے یہ کوئی موڈی کے لیے نہیں کیا یہ سکھ برادری کے لیے ہے اور اس جیسچر پر ہم قائم ہیں اور اس پر ہماری طرف سے کوئی تبدیلی نہیں ہے اگر کوئی تبدیلی ہوگی تو وہ موڈی کی طرف سے ہوگی لیکن میرے نہیں خیال کہ یہ بی جے پی کے کسی شخص کے کہنے سے کوئی ہم یہ لے لے پوزیشن کہ موڈی کی سرکار نے پالیسی بدل دی ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے جب یہ حکومت دیلی میں بیٹھی جو حکومت ہے وہ بتائی کہ ہمیں کرتارپور سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ریاکٹ دیں گے